بی این این دستاویزی فلم میں خوش آمدید، ناظرین اسرائیل کا اقتصادی سفر ایک قابل ذکر تبدیلی کی کہانی ہے جو جدت، لچک اور ترقی کے عظم سے کار فرما ہے۔ اس کے مرکز میں ایک فروغ پذیر ٹیک سیکٹر ہے جہاں انٹل، مایکروساف اور ایپل جیسی کمپنیاں، آئی بی ایم، گوگل اور فیس بک جیسے متعدد دیگر ٹیک پاور ہالسز کے ساتھ ساتھ دکانیں قائم کر چکی ہیں۔ تکنیکی صلاحیتوں کے اس ارتکاز نے اسرائیل کو ایک متحرک ٹیک مرکز کے طور پر عالمی نقشے پر جگہ دی ہے، اس کی سلیکون وادی سلیکون ویلی کے مشابہ جدت ترازی کی روشنی کے طور پر بلند ہے۔ اس کے معمولی سائز اور قدرتی وسائل کی کمی کے باوجود، تعلیم پر اسرائیل کے زور اور حوصلہ افضہ آبادی نے کاروباری اور اخترا کے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ اس نے بہت سارے ہائی ٹیک سٹارٹ اپس کے لیے راہموار کی ہے جو کہ ایک مضبوط وینچر کیپٹل ایکو سسٹم کے ذریعے خوش ہے۔ ریاست کے زیر کنٹرول معیشت سے ٹیک پاور ہاؤس میں منتقلی اسرائیل کی عالمی منڈی میں موافقت اور قابلیت کا ثبوت ہے۔ اسرائیل کا معاشی بیانیاں بیس و صدی کے عوائل تک کا پتا چلتا ہے جس میں اہم سن میل اور اہم منصوبے شامل ہیں۔ معاشی منظر نامے کو تشکیل دینے والے نیجی تاجروں کے ظہور سے لے کر بڑے کارخانوں اور سنتی منصوبوں کے قیام تک اسرائیل کی سنتکاری نے زور پکڑا۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران جب مقامی سنتکاروں نے یورپی سپلائی چینس میں خلل ڈالنے سے خالی جگہ کوپر کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ جنگ کے بعد کے دور میں اسرائیل کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اسٹریٹیجک معاہدوں اور سرمایہ کاری نے سنتی اور ذریع ترقی کو آگے بڑھایا جس سے اقتصادی خودکفالت کی بنیاد رکھی گئے۔ بعد کی دہائیوں میں آنے والی ناکامیوں کے باوجود اسرائیل کی معیشت نے تبدیلی کی لہروں کا مشاہدہ کیا بشمول یہودی ہجرت کی لہرین جو تکنی کی مہارت اور امن عمل کو علاقائی معاہدوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ملینیم کے موڑ نے دیکھا کہ اسرائیل چیلنجوں سے نکل رہا ہے، اپنے ٹیک سیکٹر سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرتا ہے یہاں تک کہ عالمی اقتصادی بدحالی کے دوران بھی۔ دو ہزار ڈس میں وی سی ڈی میں شمولیت نے عالمی سطح پر اسرائیل کی سائنسی اور ٹکنیکی ترقی کی ایک اہم شناخت کی نشاندہی کی۔ تاہم اپنی اقتصادی کامیابی کے درمیان اسرائیل مختصر اور طویل مدتی دونوں چیلنجوں سے نبرد آزمہ ہے۔ قلیل مدتی خدشات تیلی کمیونیکیشن سیکٹر سے ہٹ کر متنوے بنانے اور روزگار کے خاطر خامواتیں پیدا کرنے کے لیے بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کی پرورش کے گرد گھونتے ہیں۔ طویل مدتی چیلنجوں میں بعض آبادی والے گروپوں کے درمیان لیبر فورس میں کم شرکت کی شرعہ کو حل کرنا شامل ہے جو مستقبل میں روزگار کی حرکیات کو متاثر کر سکتا۔ اسرائیل کا ذریع شعبہ اگرچہ تاریخی طور پر اہم ہے جی ڈی پی میں معمولی حصہ ڈالتا ہے لیکن ضروری ہے خاص طور پر کھٹی پھلوں اور گرین ہاؤس زراد جیسے مخصوص مخصوص برامدات میں۔ ملک کے وینچر کیپیٹل اور ہیج فنڈ کی سنتوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے جس سے اس کے مالیاتی منظرنامے کو مزید تقویت ملی ہے۔ اسرائیل کی اقتصادی صلاحیتوں کے مرکز میں اس کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے جو ایک انتہائی ترقی آفتہ ایکو سسٹم ڈائیونگ جدد پر فخر کرتا ہے۔ قابل تجدید توانائی اور گھریلو قدرتی گیس کے وسائل کی ترقی کے لیے مرکہ عظم پائدار اقتصادی ترقی کے لیے اس کے ویجن کو اجاگر کرتا ہے۔ تجارت اور تجارت کے دائرے میں اسرائیل عالمی شراکتداروں کے ساتھ مضبوط تعلقات کو برقرار رکھتا ہے جس میں امریکہ ایک اہم تجارتی شراکتدار ہے۔ تجارتی تعلقات کو متنوبے بنانے اور برامت کنندگان کی ایک چھوٹی تعداد پر انحسار کو دور کرنے کی کوشش انجاری ہے جو اقتصادی لچک اور مسابقت کے لیے اسرائیل کے عظم کی اکاسی کرتی ہے۔ عالمی سطح پر سب سے زیادہ اخترائی معیشتوں میں شمار ہونے والا اسرائیل معاشی ترقی اور ترقی کے راستے کو چارٹ کرتا رہتا ہے جس کی بنیاد ایک مضبوط انفرسٹرکچر، ایک ہنرمند افرادی قوت اور ایک متحرک کاروباری جذبہ ہے۔ جبکہ چیلنجز برقرار ہیں، اسرائیل کی کہانی مطابقت پذیری، چالاکی اور مسلسل اُبھرتی ہوئی عالمی معیشت میں ترقی کے انتھک جستجو میں سے ایک ہے۔ موسیقی